آواز کی دنیا کے دوستو سبیر حسن خان جوز کا جنم پانت دیسمبر گنیس سوٹو روانی ایسوی کو ملیہ آباد جلال لکھنم کو ایک جاگردار گھرانے میں ہوا پر دادا فقیر محبت گویا ابھیرو دھولا کی سے نام رسالدار بھی تھے اور سائیت سیتر کے سیسوار بھی ایک دیوان گزلو کا سنگرے اور گد کی ایک پرسید پستک بستانے حکمت یادگار چھوڑی دادا محمد احمد گھاں احمد اور پتا بصیر احمد گھاں بصیر بھی اچھے شائر تھے یہ جوز نے اس سامنتی واتاون میں پہلا سواس لیا جس نے کعوے پرتی کے ساتھ ساتھ گھمند سوچھا چار اہوں تتا آتنو سالہ گاہ اپنے شکر پر تھی گھام کا کوئی وقتی یہ دیتنے ہوئے دھنس کی طرح سریر کو دوارہ کر کے سلام نہ کرتا تھا تو مارے کوروں سے اس کی خالو دیر دی جاتی ہے سویم جوز بھی ایک شریر پر اپنی مجبوطی چھڑی آجمہ چکے ہیں ظاہر ہے کہ جنرم لیتے ہی جوز اس واتاون سے اپنا پر ننے چھوڑا سکتے تھے انہیں بھی وہی گنودپن ہو گیا جو ان کے پرخوں کی وشیستہ تھی اپنے بالے کال کے سمند میں سوم ان کا کہنا ہے کہ میں لڑک پر میں بہت بد مجاز تھا گستے کی حال یہ تھی کہ مجاز کے خلاب ایک درہ سی بات ہوئی نہیں کہ میرے روہے روہے سے چنگاریاں نکلنے لگتی تھی میرا سب سے پیارا آگلے تھا کہ ایک اونٹی سی میج پر بیٹھ کر اپنے ہم عمر بچوں کو دو دی میں آتا اور آپ سناب دس پار دیا کرتا تھا دس دیتے وقت میری میج پر ایک پتلی سی چھڑی رکھی رہتی تھی اور جو بچہ دھیان سے میرا درس نہیں سنتا تھا اسے میں چھڑی سے اس بری طرح پیرتا تھا کہ بیچارہ چکھیں مار مار کر رونے لگتا تھا موڈی حیثیت مادی حیثیت آرٹھ گروپ سے میری انتہائی فاری گل بالی شمپتہ کا جمانہ تھا گھر میں دو لک پانی کی طرح بیٹی تھی اس پر حاکم کو ہونے کا تنتنا بھی تھا اس بات آبان میں پلا ہوا رئیس زیادہ جسے نئی شکشہ جی پریتریں لا بھاونت ہونے کا بہت کم افسر ملا اور جس کے صبح میں شروحی سے اگڑھنڈت آتی اتینت بھاوک اور ہٹی بن گیا یو آوستہ تک پہنچتے پہنچتے ان کے کتھانوں سار ویبڑی سکتی سے رو جے نماز کے پابند ہو چکے تھے نماز کے سمیے صبح دن دن دھوک جلاتے اور کمرہ بند کر لیتے تھے ڈاڑی رکھلی اور چار پائی پر لیٹنا اور مانس کھانا چھوڑ دیا تھا اور بھاوکتہ اس سمیہ پر پہنچ چکی تھی کہ بات پاروں کی آنسوں نکلاتے تھے ایسی آوستہ میں ایک آگ یہ ہوتا ہے کہ میری نمازیں ترک ہو گئی ڈاڑی مو مر گئی آنسوں نکلنا بند ہو گئے اور میں اس منجل پر آ گیا جہاں پر کنانا ایتیقات ویسواس اور ہرپانی دیوائیت پر پر اعتراج کرنے کو جی چاہتا ہے اور ایتی راج بھی اہانات آمیج اپمان جنہ کس منجل پر کنانچ کرنوں کی بھاوکتہ نے ان کے سامادی سامنو پر کتھار گھات کیا انہوں نے اپنے پتہ سے بھی درو کیا آواز کی دنیا کی دوستو سبسکرائب پھر یہ نکتہ اٹھاوک سے میری آپ سے بھی نمبر گزاری ساتھ